یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فَأْتُو حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ محترم ناظرین و سامعین آج آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں مسئلہ پیش خدمت ہے جو بہت اہم ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا شوہر اور مرد اپنی زوجہ اور اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ سے صحبت اور جیما کر سکتا ہے اس تنجا کے مقام سے صحبت اور جیما کر سکتا ہے اس مسئلے کی مکمل وضاحت خدمت میں پیش کرنی ہے جواب سے پہلے چند باتیں بطور تمہید کے پیش خدمت ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام اتنا جامع مذہب ہے کہ اس نے اجتماعی ضروریات کے ساتھ ساتھ پرسنلی اور نجی ضروریات اور ایک ایک فرد کی جو نیچرلی ضروریات ہیں اسلام اس کو بھی پورا کرنے کا انتظام کرتا ہے اور شریعت نے شادی کو جہاں عبادت بنایا ہے وہیں بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کو قربان جائیے دیکھئے کتنی اہم بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرمان میں یہ بات بتائی ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنا یہ صدقہ ہے اس پر عجر بھی ملے گا حالانکہ شہوت پوری ہو رہی ہے اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن اس کو صدقہ اور بائی سے عجر قرار دیا گیا اور اسی وجہ سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم علیہ السلام کے خدمت میں اس پر استعجاب کا اور سوال کا اظہار بھی فرمایا کہ کیا اس پر بھی عجر ملے گا تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یہی اگر کسی حرام جگہ جو ہے استعمال کی جاتی اپنی شہوت کو غلط مصرف میں تو اس پر گناہ ملے گا تو صحیح مصرف میں استعمال کرنے پر اس کو صدقہ اور عجر کا بائیس قرار دیا گیا تو کتنی اہم بات ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کو بھی صدقہ اور عجر سے تعبیر کیا گیا تو پہلی بات اسلام نے انسان کی سیکشل ڈیزائز اور جو شہوانی جذبات ہے اس کو جائز طریقے پر انسانی حدود میں رہ کر جانوری کے حدود میں آ کر نہیں انسانی حدود میں رہ کر اس کو پورا کرنے کا اسلام مکمل نظام اور تلیقہ بتاتا ہے اور دوسری بات ان اللہ لا يستحی من الحق ان اللہ لا يستحی من الحق یہ بات تین مرتبہ اس لئے عرض کی گئی کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے اسی مسئلے کو واضح فرماتے ہوئے اور اس کا حکم ذکر کرتے ہوئے یہی بات تین مرتبہ استعمال فرمائی اتباع سنت میں اس عاجز نے بھی تین بار یہ بات عرض کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی حق بات بتانے سے شرماتے نہیں آپ علیہ السلام نے شریعت نے اسی وجہ سے چھوٹی بڑی ہر بات کو کلیر کیا ہے واضح کیا ہے بہت سارے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل بتانے کی کیا ضرورت ہے بہت ضرورت ہے میرے عزیزو بہت زیادہ ضرورت ہے اس لئے کہ آج کا نوجوان ٹی وی دیکھ کر بے ہیائی کی چیزوں کو دیکھ کر اور بلو فلمیں دیکھ کر اس طرح کی فہش چیزوں کو دیکھ کر اپنی شہوت کی تکمیل ان تمام طریقوں پر کرنا چاہتا ہے جو آج غیر کرتے ہیں بے ہیائی کے طریقے والے کرتے ہیں اس لئے نوجوانوں میں اس طرح کے پیغام اور مسائل کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو بہرحال شریعت میں اس کا کیا حکم ہے نکاح جو زوجین اور میاں بیوی کا ایک تعلق ہے شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس نکاح کے ساتھ دونوں کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو جائے اور شہوت اور سیکشل ڈیزائز کی تکمیل بھی ہو جائے انسان کی اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مقصد شادی کا اور نکاح کا ایک اہم ریزن یہ بھی ہے کہ توالد و تناسل ہو اب زائش نسل ہو نسل بڑھے اولادوں کا سلسلہ چلے شریعت کا اور اسلام کا یہ ایک اہم ترین مقصد ہے لیکن آج کے فیشنبل دور میں بےہیائی اور گندے پن کے دور میں اور دوسری قوموں کی نقالی اور کوپی کی وجہ سے ہر چیز میں جو ہے مسلمان ان کے طریقے کو اپنانے جاتا ہے اور جو انٹرنیٹ نے بیڑا غرق کیا ہے تو اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ غلط دوستوں کی سنگت اور صحبت اس کی وجہ سے بھی بہت جو ہے اس طرح کے مسائل نوجوانوں میں جنم لے رہے ہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ سیدھے سادے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو اس تعلق سے مسئلے سے باخبر کیا جائے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ سے صحبت کرنا سخت حرام ہے سخت ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اس پر سخت ترین وعید حدیث پاک میں آئی ہے اس کی بالکل قطعا گنجائش اور اجازت نہیں ہے چاہے عورت کے حیث کے دن چل رہے ہو یا حیث کے دن نہ ہو نارمل دن ہو چاہے میاں بیوی اس عمل پر دونوں راضی ہو یا ایک راضی ہو یا کوئی راضی نہ ہو بہرحال دونوں کی رضا مندی کے بغیر ایک کی زبردستی ہو سکتی ہے تو بہرحال حیث کے دن ہو یا نہ ہو دونوں کی رضا مندی ہو یا نہ ہو ہر صورت میں یہ عمل سخت ترین ناجائز ہے بڑا گناہ ہے اور نکاح کے اور شادی کے اور صحبت کے اور جیما کے جو مقاصد ہیں نسل کا بڑھنا یہ اس کے بالکل برعکس اور اپوزٹ چیزیں شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہیں اور قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی فَأْتُوْ حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح جس مقام سے تم چاہو جس قیفیت کے ساتھ تم چاہو تو اس حدیثِ اس آیتِ شریفہ کو لے کر بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اس سے گویا جواز نکل سکتا ہے بلکل اس سے جواز نہیں نکل سکتا ہے اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا بیک گراؤن اس کا پسمنظر اس کا شان نزول سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ یہودیوں کا ایک گمان یہ تھا کہ پیچھے کی طرف سے اگلی شرمگاہ میں صحبت کرنا پیچھلی شرمگاہ میں نہیں پیچھے کی طرف سے اگلی شرمگاہ میں جو ہے اپنی شہوت کو پوری کرنا اور اپنی خواہش کو اور اپنی شہوت کی تکمیل کرنا پیچھے کی طرف سے اگلی شرمگاہ میں اس طرح اگر کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ابنورمل ہوگی اس کو بھینگا اور احول بتایا گیا کہ اس طرح کا معذور بچہ پیدا ہوگا یہ ان کی سوچ تھی شہوت کی جو تکمیل ہیں وہ تو اگلی شرمگاہی میں ہیں لیکن پیچھے کی طرف سے اگلی شرمگاہ میں دخول کرنا تو ان کا گمان یہ تھا کہ اس طرح شہوت کرنے سے شہوت کی تکمیل کرنے سے اور صحبت کرنے سے بچہ ایب نورمل ہوگا مایوب پیدا ہوگا تو اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید فرمائیے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیچھے کے مقام سے صحبت کی جائے اس کی دلیل اسی آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر کھیتی کا لفظ استعمال فرمایا ہے کھیتی یعنی جس میں بڑھوتری ہو نسل پیدا ہو اور ظاہر ہے کہ نسل پیدا ہونے کا مقام اگلا حصہ ہے نہ کہ پچھلا حصہ ہے تو یہ آیت کا لفظ بتا رہا ہے کہ حرس اور کھیتی جو اگلا حصہ ہے اسی میں صحبت کی گنجائش اور جواز ہے پچھلی شرمگاہ میں جواز نہیں ہے وہ موضع حرس نہیں ہے وہ تو موضع فرس ہیں وہ تو ناپاکی کی جگہ ہے اور نکتے کی بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ اسلام نے حیض کی حالت میں صحبت سے منع کیا ہے جمع سے منع کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَا فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وہ لوگ مسئلہ دریافت کرتے ہیں حیض کے بارے میں آپ نے فرمایا قرآن مجید نے فرمایا کہ نبی جی آپ فرما دیجئے وہ تو گندگی ہے اور حیض کے دنوں میں تم اپنی عورت سے کنارہ کش رہو یعنی صحبت کی اجازت نہیں ہے جب وہ پاک ہو جائے تب اجازت تو اندازہ لگائیں اگلی شرمگاہ میں حیض کے دنوں میں صحبت سے منع کیا گیا کیوں؟ اَذَا وہ گندگی ہے وہ جو گندگی ہے وہ عارضی ہے ٹیمپریری ہے دو تین دن سات دن آٹھ دن برد دس دن یہ دس دن عارضی گندگی اس وجہ سے اگلی شرمگاہ میں بھی صحبت کی اجازت نہیں ہے تو پچھلا مقام یہ تو مکمل ہمیشہ گندگی اور نجاست کا مقام اس مقام پر کیسے اس موضع گندگی میں اور نجاست کے مقام میں شریعت اس کی گنجائش اور اجازت دے سکتی ہے معلوم یہ ہوا کہ اس کی قطعن اجازت نہیں ہے قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت کہ پچھلی شرمگاہ میں اجازت ہو بلکل نہیں اور حدیث پاک میں اس کی سخت ترین وعید آتی ہے چند روایات پیش خدمت ہیں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جو ترمیلی شریف میں روایت موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی طرف نظر تک نہیں فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کے پچھلے حصے میں صحبت کرتا ہے اللہ اس کی طرف بلکل نظر نہیں فرماتے جو اللہ کی نظر سے گر گیا جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ کتنا بڑا محروم القسمت دوسری بات دوسری روایت حضرت خضیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے وہی روایت جس کا شروع میں اشارہ کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالی حق بات اور حق مسئلہ بتانے سے شرماتے نہیں ہیں تین مرتبہ حضرت نے یہ بات ارشاد فرما کر فرمائی لَا تَعْتُ النِّسَا فِي أَدْبَارِهِنَّا ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ عورتوں کے پچھلے حصے میں صحبت نہ کرو اسی طرح تیسری روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے ابو دعو الشریف میں روایت موجود ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کے پچھلے حصے سے صحبت کرتا ہے اس کو ملعون کہا گیا اس پر اللہ کی لعنت ہے نبی کریم علیہ السلام اس کو ملعون قرار دے رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ یہ سخت ترین وعید ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی اس مسئلے پر اجماع ہے کہ پچھلے مقام سے عورت کے ساتھ صحبت کرنا اس کی بالکل گنجائش اور اجازت نہیں ہے اور بعض مقام پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس عمل کی تو کسی بھی شریعت میں اور بعض لوگوں نے لکھا کسی بھی مذہب میں پانونی اعتبار سے اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے اور ایک چوتھی روایت بھی پیش خدمت ہے کہ جو شخص حیض کی حالت میں یا پچھلے مقام سے اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے حیض کے دن میں صحبت کرتا ہے یا پچھلے مقام سے صحبت کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں بتایا کہ گویا اس نے نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا ہے یہ تربیدی شریعت میں روایت موجود ہے تو اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت ترین وعید اس سلسلے میں موجود ہے لہذا ہمارے نوجوانوں کو اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے بعض بچیاں اور بعض لڑکیاں ماشاءاللہ متشرہ اور دیندار ہوتی ہیں لیکن لڑکے جو ہیں وہ اس طرح کی مرد حضرات اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ویڈیوز اور صحبت مل جاتی ہیں وہ اپنی بیوی کو اس گندی حرکت پر مجبور کرتے ہیں یہاں تک کے کیسس آتے ہیں کہ طلاق کی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اس کے لئے تو تیار نہیں ہوئی تو ہم طلاق دیں گے یہ بہت گندی چیزیں حرام کام کا ارتکاب کر کے طلاق اور شریعت کا مسیوس کیا جا رہا ہے اس کا بہت خیال لکھنے کی ضرورت ہے یہ سخت ترین حرام ہے اگر بیوی کو بھی چاہیے شہر کو بھی چاہیے دونوں حضرات اس کی حرمت کا خوب خیال لکھیں اور کوئی مرد اس طرح طلاق کی دھمکی دے کر اپنی عورت کو اور اپنی بیوی کو اس پر مجبور نہ کریں اس کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی عرص کرنا ہے کہ اگر نادانیستہ طور پر مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کسی نے ایسی حرکت کر لی ہے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹا ہے اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پچھلے مقام سے شہوت کا ایک نقصان شہوت کی تکمیل کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی لذت رکھی ہے اب جب پچھلے مقام سے اس حرکت کو کیا جائے گا تو اس صورت میں مرد کی شہوت تو حیوانی اعتبار سے ہو سکتا ہے اس کی تکمیل ہو جائے لیکن عورت کا چونکہ وہ شہوت کا مقام نہیں تو اس کی شہوت کی تکمیل نہیں ہو پائے گی لہذا اس مسئلے کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے نوجوانوں میں جو بھی اس میں مقتلع ہو اگر نادانستہ طور پر نہ جانتے ویس عمل کو کر لیا ہے اللہ تبارک تعالی سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور توبہ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آئندہ اس عمل کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو اللہ رب عزت ہماری نوجوان نسنوں کی ایسی تمام گناہوں سے امت مسلمہ کی اور ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے عفتوں عصمتوں کی حفاظت کا اللہ رب عزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزت اور عصمت کی حفاظت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اہم مسائل کو ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے اور امت ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے